اسلام علیکم ایم بی نیوز کے ساتھ میں ہوں سانیا گل خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگم جامل مسجد قادریہ ٹرسٹ میں پیر محمد طیب رحمان قادری کی صدارت میں محفیل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں کسی اتعداد میں عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہے برمنگم میں ایک عظیم و شان محفیل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر صدارت چیئرمن قادریہ ٹرسٹ پیر محمد طیب رحمان قادری اور مفتی آزم برطانیہ مفتی گل رحمان قادری کی سرپرستی میں مناخت کی گئی تقریب کے مہمان خصوصی حضرت علامہ الہاج سید محمد بہدی میاں چشتی گدی نشین اجمیر شریف تھے دیگر مہمان گرامی میں محمد خانیف علامہ عمر حیات قادری اور سنہ خواہ عثمان رزاق قادری سابزادہ محمد ازہر چشتی نے شرکت کی برطانیہ کے مشہور ناد خواہ سابزادہ تنویر اقبال قادری سابزادہ محمد حسیب الرحمان قادری حافظ ناصر خان صدیقی اور دیگر نے نہایت اقیدت سے آقای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیہ پیش کیا شرکہ کا کہہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پوری بنین و انسانیت کے لیے رحمت اور سرچشمہ ہدایت ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور صرت پر عمل پیرا ہونا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے مجھے خانجہ خانجہ محمد دین چشتی کی بارگاہ کا میں گدی نشین ہوں اور اس آستانی پر یہاں پر بھی دعا کرتا ہوں اور اس آستانی پر جا کر بھی میں اس پروجیکٹ کے لیے انشان اللہ تعالی دعا کروں گا مولا تعالی ان کو خوب سے خوب کامیابی تعلیم ایک بہت بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے محترم قبلہ بیپیٹ طیب رحمان صاحب نے اور اللہ تعالی ان کی اس اقدام کو کامیابی کے منزل سے ہم کنار کرے اور ہمیں یہاں کے لوگوں پر اور یہاں سے ہٹ کر بھی دوسری جو ان کے چاہنے والے جہاں پر بھی رہتے ہیں ہمیں پوری امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ ان کی اس آباس پر لپیک کہیں گے اور انشاء اللہ تعالی یہ پروجیکٹ بہت جلد جو بچوں کی تعلیم کا ہے اور تربیت کا ہے مذہبی تعلیم کا بھی ہے دنیاوی تعلیم کا بھی ہے دونوں کا یہ سنگم ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ لڑکوں کا بھی یہ ہے یہ تعلیم کا انتظام یہاں اور لڑکیوں کا بھی آئیے اللہ کریم اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے امیلات جو ہے ہمارے لئے نعمت عثمہ ہے کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی اور بہراروی کی جو دنیا تھی اس سے بچا کے اللہ تعالی نے نورِ ندایت عطا کیا اور نبی علیہ السلام نے مسجد مسجدِ قبع بنائی پھر مسجدِ نبی شریف بنائی بیعت المقدس فتح ہوا تو وہاں پہ بھی پہلے سب سے پہلے مسجد بنائی گئی اسلامی سنٹر آور بریٹن اللہ کی ایک نعمت ہے جو بارہ سال کے بعد یہ نعمت ملی اور بارہ ربی الاول نبی علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالی اس کے صدقے یہ ان پاکانِ امت کے صدقے جو عزرت بی سید میڈی میاں چشتی سجادہ نشین استانہ علیہ خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے صدقے اور ان کے خوبصورت کلمات تھے اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا ہے یہ سنٹر جو ہے یہ ہماری بچیوں کے لیے بچوں کے لیے جو بیر آرابی کے شکار ہیں جو دین اصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے فیوچر کے سکالر ہیں ایک مدارہ نور ہوگا انشاءاللہ ہمارے نور ہوگا انشاءاللہ ایک مدارہ نور ہوگا انشاءاللہ ہمارے نور ہوگا انشاءاللہ ہمارے نور ہوگا انشاءاللہ مسجد مدارہ نور ہوگا انشاءاللہ ہمارے نور ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے تکریباً ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ ہمارے بینک میں آگیا ہے نئی مسجد کے بینک میں اور مزید تکریباً ساڑھے پانچ لاکھ پاؤنڈ کی ضرورت ہے تو درخواست ہے کہ ایک ایک ہزار پاؤنڈ کم سی کم اگر ساتھی آ جائیں سامنے سے زیادہ گنجیش زیادہ کر لیں اور اگر اس میں گنجیش نہیں ہے تو چلو جو گنجیش ہے وہ ساتھی سامنے آ جائیں بین بائیں سامنے آ جائیں تو انشاءاللہ یہ کام بڑے جلدی کنسٹرکشن کا شروع ہو جائے گا نئی نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں اس ملک میں اسلاموفوبیا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علم کے میدان میں عمل کے میدان میں سیاست کے میدان میں تجارت کے میدان میں ہر اعتبار سے اپنی نوجوان نسل کو تیار کریں تاکہ وہ آئندہ ان ممالک میں جو ہمیں مسلمانوں کو آپ پیش آنے والے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم اپنی نوجوان نسل کو تیار کر سکیں برث آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a great miracle for the امہ and it is a way of life and a great example for us to follow his سیرہ and to celebrate his holy birth also رکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت بڑے جوش و جلدہ کے ساتھ ہاتھ سال بناتی ہے انشاءاللہ قیامتہ یہ حضور کسی کا بتا رہے گا